اسلام علیکم جمعہ کے دن کی جانے والی ہر نیکی کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا کرتے تھے اور اُن زمانے میں غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی اور اس نیکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی نیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غلام پہ غلام آزاد کرتے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دس دن کے بنا معاف فرماتے ہیں اور جو جمعے کی نماز کو معاملی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کوئی نماز نماز نہیں کوئی روزہ روزہ نہیں کوئی ذکاہ ذکاہ نہیں کوئی حج حج نہیں کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر رہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جو جمعے کی ا Bone سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے میرا جی چاہتا ہے کہ خدبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر کسی اور کو کھڑا کروں اور خود جا کر نماز کو نہ آنے والے آدمی کے گھر کو آز لگا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے تین جمعے نماز ناغا کرتا ہے اس کے دل پر محر لگا دی جاتی ہے یعنی اس کو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے تین جمعے نماز ناغا کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کا نام منافقوں کے ایسی فیرس میں لگ دیتے ہیں جو کبھی مٹائی نہیں جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور خبول فرماتا ہے جمعے کے دن دعا خبول ہونے کی گھڑی وہ گھڑی ہے جب جمعے کا خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے جمعے کے دن دعا خبول ہونے کی گھڑی اثر اور مغرب کے درمیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن مجھ پر کسرس سے درود پڑھا کرو جمعے کے دن پڑھا جانے والا تمہارا درود مجھ پر فوری پیش کر دیا جاتا ہے بزرگان دین نے تین سے وقت درود پڑھا اس کو بلتے ہیں کسر سے درود پڑھا